موسیقی خبر شامل کرتے ہیں کراچی ملیر سے جہاں مراد میمن گوڑ سے ملیر کے دہاتی علاقوں میں سہد کی سولیات فرام کرنے کے لیے شفاہ میڈیکل سائنٹر کا ابتتاہ کر دیا گیا افتتائی تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر ملیر گورن علی لگاری پارلیمانی سیکیٹری ایم پی اے یوسف مرتضی بلوچ ڈی ایچ او ملیر ڈاکٹر حامد علی ڈیشنر ڈی ایچ او ڈاکٹر ویجے جسہرانی سمیت بڑی تعداد میں علاقہ موجزین نے شرکت کی افتتائی تقریب کے موقع پر ہاسپٹل میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جہاں پر گائنی ہیڈیوں جنرل فیزیشن اور بچوں کے ماہی ڈاکٹروں نے پانچ سو سے زائد مریضوں کو چیک اپ کیا اور ان کو فری عدویات فرام کی جبکہ ایسا لی بارٹری کی تاون سے شگر ہومیو گلوبین پی ایم ڈی آئرن سمیت مختلف امراض کے فری ٹیسٹ کیے گئے انہوں نے قطع تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ میمن کمیونٹی ہمیشہ خیر کے کاموں میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیتی ہے ہسپٹل قائم کر کے صرف کمائی نہیں بلکہ غریب عوام کی خدمت ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہسو ہسپٹل کو چیریڈی پر چلانے کے لیے جہاں میمن کمیونٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہاں میرا بھی حصہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ملیر کے دیہاتی علاقوں میں رات کے وقت ڈیلیوری کی کیسز کو دیکھنے کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا انہوں نے کہا کہ ملیر کے دیہاتی علاقوں میں رات کے وقت ڈیلیوری کی کیسز کو دیکھنے کے کوئی بڑا ہسپٹل موجود نہیں تھا امید ہے کہ یہ ہسپٹل اس کمی کو ختم کر کے اپنا کردار ادا کرے گا پارلیمانی سیکیٹری ایم پی اے یوسف مرتضی بلوچ نے کہا کہ شفاہ ہسپیٹل کو انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے غریب عوام کو سستا اور میاری علاج فرام کرنے کے لیے اس ہسپیٹل کا قیام عمل میں لے کر آئے جہاں پر وہ غریب لوگوں کو اپنے ویلفر سے علاج کی سہولیات فرام کریں گے ہسپیٹل کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر طاہرہ کریم نے کہا ملیر کے دیہاتی علاقوں میں گائنی اور بچوں کے ماہی ڈاکٹر آنے والے مریضوں کو علاج کی مکمل سہولیات فرام کریں گے ہم خدمت انسانیت پر یقین رکھتے ہیں جس کے لیے بارگاہ رب زلجلال میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر قائم رکھے افتتائی تقریب کے موقع پر انجنئر عبدالکری میمن سنیم میمن حاجی اختر میمن ساپکا میمبر ڈسٹرک کاؤنسل کراچی ابوبکر میمن سلیم جے میمن انجنئر علی کریم اور دیگر نے شرکت کی جبکہ میمن کمیونٹی سے وابستہ کاروباری سیاسی سماری شخصیت نے بھی شرکت کی